اکبال نوجوانانے امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ انہیں علمی ترقی تحقیق اور فکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سناور ہونا چاہیے جو زمان و مقام کی حدود کو توڑ کر نامعلوم بلندیوں تک پہنچ جائے کیونکہ فضا تیری ماہوں پروین سے ہے ذرا آگے میں ملتمس ہوں قائد انقلاب کی ایک بیٹی جس کا عظم بھی ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو اکبال کی فکر سے شناسہ کروانا اور انقلاب کی راہ پر گامزن کرنا میری مراد محترمہ حلیمہ سادیہ صاحبہ سے ہے جو کہ سینٹرل ایگزیکٹیو میمبر ڈریم الائیو ہیں محترمہ سادیہ حلیمہ سادیہ صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے انعقاد پہ راول پنڈی یہ ایم ایم کی ٹیم کو بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور میرے لحاظ میری نظر میں یہ ایم ایس ایم راول پنڈی کے لیے ایک وہ موقع ہے جب انہوں نے اپنے بالوں پر کھولنا شروع کر دی ہیں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ ایک بال کی شخصیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک بال وہ نام ہے جسے ہم لوگ جانتے ہیں ہم سب ہی جانتے ہیں ہم میں سے بہت کم ہیں جو اسے پہچانتے اور سمجھتے بھی ہیں اور شاید ہی کوئی ہوگا جو اسے مانتے بھی ہیں ہم تو یہ جو آشنائی سے شناسائی تک کا سفر ہے یہی سفر انسان کو خام سے پختہ کرتا ہے اور جس میں ہم ابھی تک بہت پیچھے ہیں ایک بال کی شخصیت مجھے محسوس ہوتی ہے کلامِ الٰہی کی طرح ہما گیریت ہے کیونکہ ان کے ہر حرف میں اگر آپ اسے اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے دور پہ وہ صادق آتا ہے گزرے دور پہ دیکھیں تو وہ صادق آتا ہے تو ایک بال کو سمجھنا جو ہے وہ خود ایک بہت بہت ہی عظیم لیول ہے انسان کی سوچ کا کیونکہ ایک بال صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ تصوف کی اس بلندی پہ تھے جسے سمجھنے میں کئی لوگ اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں یہاں پہ ایک بال کا مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے جو کہ میری نظر میں ایک دعایہ کلمہ بھی ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں یہ مجھے کلمہ ہر اس لمحے یاد آتا ہے جب میں اپنے آپ کو اور اپنی طرح کے نوجوانانے مسلم کو دیکھتی ہوں کیونکہ آج ہماری موجوں میں استراب نہیں ہم کسی طوفان سے آشنا نہیں اور شاید آشنا بھی ہیں ہم اسے سمجھنا نہیں چاہتے ایک بال کا پیغام پیغام خودی ہے اور خودی وہ طاقت ہے جو دنیا کی تمام طاقتوں کو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے صرف اس بات کا ہمیں انتظار ہے کہ ہم آشنا ہو جائیں اپنی خودی سے اس طوفان سے جو کہ ہمارے بہر کی موجوں میں استراب پیدا کر دیں کیونکہ خودی کے بغیر قوموں کو تاریخ کے ادوار کی ہواوں نے مٹی کی طرح خاک کی طرح اڑا دیا اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے اگر ہم اپنی قوم کو دیکھیں تو ہمیں قوم نہیں بلکہ ایک حجوم نظر آئے گا جس میں ہر شخص انفرادیت تو رکھتا ہے مگر قومیت کا مطلب نہیں سمجھتا ہم نے خودی پر اپنی خودگرزی کو ترجیح دے رکھی ہے اور ہم اپنے لیے اپنے خود کے لیے زندگی گزار رہے ہیں خودی کے لیے نہیں تو میری یہی دعا ہے کہ میں ہر نوجوان کے ہر مسلم امت کے جوان کی آنکھ میں وہ جذبہ اور وہ خواب دیکھوں جس کا علامہ اقبال نے تصور کیا تھا اور جس مقام پر وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے بس یہی دعا میری بھی ہے کہ خدا ہمیں اس طوفان سے آشنا کر دے جو ہمارے بحر کی موجوں میں استراب پیدا کر دے شکریہ شکریہ